موسیقی 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 سلام علیکم موسیقی موسیقی حسن صاحب پہلوانی کرتے کرتے فنکار بن گئے یا فنکار بنتے بنتے پہلوان بن گئے آپ دیکھئے جیسے ملک کا ایک قومی پھل ہوتا ہے قومی گیم ہوتی ہے اس نے چونکہ میں بیسیکلی گجرہ مالا کا ہوں تو یہ سمجھے کہ یہ چیزیں ورسے میں ہیں چھیک نا ساتھے انسٹی مونڈے دا بیای نہیں ہوتا جاتا کہ پنڈے دے ملک کھاڑے دی خوشبوں آوہ واہ یہ گجرہ المالا کا خاص ہے بلکل سورہ پہلے پنڈے سونگ دا فید اندر برند دیگا آہ ہا 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 ہے آہ اہہ ایک ہے کہ ملک کھڑے دے ملک کھڑے دے ملک کھڑے دی ملک کھڑے دیں دماغ پہلوانی کی کتنی عمر تک کی پھر چھوڑا کیوں فنکاری اداکاری کا شوق پہلوانی جو ہے یہ ایک فن ہے جیسا کہ ہم لوگ بچوں کو میدان میں لے کے جاتے ہیں گراؤنڈ میں لے کے جاتے ہیں کو فوٹبال کھیٹ ہے کو بیڈ مینٹن کرکٹ ہے اسی طرح یہ بھی ایک گیم ہے اور انٹرنیشنل گیم ہے تو کسرت ہے اس میں جیسا کہ دوسری گیمز میں آدمی فٹ رہتا ہے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس میدان میں پھر یہ ایک فن ہے پھر وہ پروفیشنل پہلوان بنتے ہیں تو میرا کبھی بھی ارادہ پروفیشنل لی پہلوان بننے کا نہیں رہا چونکہ میں نا چس لئے داد ویچان نا سا نا تے میں دوجھے اپنوانو جھگتاں کر کے نا تے انتے آنے لانا سا جی وہ اتھے چڑ گیا تے پھر ویچو نکل کے تے چھاتی تے بے گئی تے جیو گو کوڑو یا تے وہ پھر گوھوڑ تو ہوں تو تے ہوڑ بازن دا سی تو اس لئے پروفیشنل ہی نہیں تھا میں بس یہ چکے ایک رسم و رواج ہے براہل اکھاڑے میں ہی بچپن گزرا اور جواندی گجرہ والا سے آپ کا تعلق لاہور کیسے گئے کب گئے لاہور میں نا ہے جو جب میں پیدا ہوا گجرہ والا میں تے جنمن تو تھوڑی دیر بعد ہی دائی چوکے میں میں لہور لائے گئی اچھا 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 لاہور چونکہ میرے والی صاحب کا بزنس جو تھا نا وہ لاہور میں تھا برانڈت روڈ پہ نامارا وہ تھا کاروبار تو ساتھ ہی اس کے رامگلی ہے تو وہاں بھی ہمارا گھر تھا تو ہم لوگ پیدا تو میں گجرہ والا ہوا آنا جانا بھی یہاں رہا ہے لیکن ہم لوگ بہیں پہ اس گھر میں رہتے تھے تو اس لئے رامگلی میں مسلمہ اسکول میں میں پڑھا اس کے بارے اسلامیہ کالوج ریلوے روڈ تو بس اس لئے میں لاہور میں تھا میں انہوں ویسے لاہوریہ سمجھوتے ہو زیادہ بہتر ہے لیکن مور چونکہ کجرہ نہیں لگی اچھا اداکاری کا آغاز کیسے ہوا اداکاری کا آغاز ہاتھ ساتھی طور پہ ہوا ہاں ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق تھا فلمیں میں بڑے شوق سے دیکھا کرتا تھا یہ جو اکمل مرہوم کی فلمیں یہ آپ کی ہو سے پہلے کے اداکار ہیں میرا خیال ہے یقیناً بہت سارے میری جنریشن کے لوگوں نے جانتے ہیں جیسے کہ منور جریف صاحب، اکمل خان صاحب، علاؤدین صاحب، حبیف صاحب اور اس طرح نغمہ بیگم، مالیہ بیگم، فردوس بیگم ان لوگوں کے فلمیں میں بہت دیکھا کرتا تھا تو شوق تھا انٹرینمنٹ ہی آپ یہ کہہ لیجی کہ یہ تھی سینما تھی اور صاف ستری فلمیں تھی یعنی کہ فلموں سے میں نے بہت کچھ سیکھا اس وقت کی فلموں کے سبجیکٹ میں عدو عداب، آپس کی ریلیشنشپ بلکہ بڑی مزید ہاری تھی تانوگال درسا کہ ماں کی قدر تدب تو سب کرتے ہیں، یہ تو ہمارے خون میں ہے، بھی انگے مسلم اور پاکستان نہیں تو ماں باپ کو ہم آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا مقام ہے تو لیکن پہلی مرتبہ جب میں نے اپنی ماں کے پاؤں چومے نا تو وہ فلم دیکھ کے گیا تھا وہ بتا نہیں وہ اس میں صدیر صاحب یا غالباً حبیب صاحب کچھ اس طرح دو ہیرو تھے تو اس وقت وہ ماں ان کو مارتی ہے اور اس کے بعد وہ ناراض ہو کے لیڑ جاتی ہیں وہ خیر وہ گانا گاتے ہیں اور اس کے جو لیرکس تھے وہ اے ماں ساڑی بلیاں تو پھل کھڑ دے نے جو دو لینے یا تیرا نا تو کعبہ ساڑے دلدائیں تیرے قدمہ نو چوملا تو وہ دونوں ہیرو نا وہ پھر ماں کے قدم چومتے تھے تو مجھے بڑا احساس ہوگا اس بات کا کیونکہ ہیرو میں تو خود کو وہی سمجھ رہا تھا نا فلم دیکھتے ہوئے کہ میں بھی ہندہ کا عدت ماند ہے ہندہ تیاں پینا دیا ہندہ تو لڑا نالا تو یہ وہ اس طرح جو ہندہ سے یا غریب دی مدد کرنا تھا تو مجھے بڑا پھر میں آیا تو زہادے فلم دیکھ کے آیا تھا تو مہا سو رہی تھی تو وہ گانا اگر لیپ ہوا مجھے تو میں اسی طرح آگے بڑا ماں کے قدم چوم میں ان کی آنکھ لگی تو بڑے پیار چھے انہوں نے میری طرح دیکھا اور تو بڑے پیار چھے انہوں نے مجھے سینے سے لگا کہ مجھے دوائیں دیں مجھے پیار کیا یہ میری روز کی روٹین میں کیا بات ہے جب لڑی ماں اس دنیا سے رخصت میں اپنے مقام کو گئی تو اس دن تک کبھی قدم چومنے کو ملے مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی فلم بلکہ اسی زمین میں بات چونکہ کاموڈی تو ہوتی رہے گی کہ وہ میں نے افضل خان صاحب ہمارے ایک ہیروں ہیں جو اکمل خان صاحب کی شکل کے تھے انہوں نے بات بتائی کہ محلے میں ایک لڑکا ماں باپ کا بہدر تھا وہ بڑا بتمیزی کرتا تھا تو محلے کے بزرگوں نے اس کے باپ کو بلا کے کہا کہ تیرا بیٹا یہ جو تمہارے سامنے تنی بتمیزی کرتا ہے اس کو اکمل خان کی فلم دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ریلیشنز کیا ہوتے ہیں بڑوں کا عدب کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ تھی فلم فلم درس بھی دیتی تھی تو دل چاہتا تھا کہ یہ ایک اچھا کام ہے اور میں اسے کروں گا تو یہ وجہ تھی تو ہاتھ ساتھی طور پر ایسے کہ تارک جاویش صاحب مجھے میرے ڈراما کرنے سے پہلے ملنے والے تھے ان دنوں تو ہماری دکان پہ پڑھی رہتی تو میں دیکھا کر رہا ہے اس لئے ان سے سلام دو آتی تو انہوں نے مجھے فرس ٹائم چیرنگ کراس پہ ڈراما آتو مجھگو وہ کروایا پھر میں نے ان کی بقیدہ شاکردی اختیار کی اچھا آپ کے استاد ہے تارک جی تارک جی سو میرے استاد ہے پھر یہ تھیٹر کا سنسلہ شروع ہوا پھر آگے اور مجھے شوق تھا فلم کا وہ بارال فلم بھی میں نے کی الحمدللہ بہت بڑا اچھا لگا تھیٹر میں ساتھ سکتا تھا تھیٹر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مہاں کی ایک گود ہے جہاں سے ہم نے چلنا سیکھا اور آج بھی اس کا تقدس میرے لئے ویسے ہی ہے تو لوگ کیا خاندان والے کیا کہتے تھے خاندان کاروباری وہ مراسی ہو گئے ہیں تو وہ ہو گئے ہیں حالانکہ میں تو مراسیوں کی بہت اپنے خان صاحبان کی بہت عزت کرتا ہوں بہت ہی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ واقعی فنکار لوگ ہیں بس اہ ہی کمی میں رچ رہ گئی کہ میں وہ کیوں نہیں نکلے اور جب آپ لاہور گے تو گجرامالا کا ایک خاص انداز ہوتا ہے پہلوانوں کا بولنے کا تو آپ کو کبھی دل نہیں چاہا کہ پہلوان بن کے آپ جائیں فلم میں کام نونڈیں یا کام حاصل کریں آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی مساندرسٹیننگ ہے کہ پہلوان ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹوٹایک ہوتا ہے کنٹوٹایک چلی پہلوان ہوتا ہے یہاں کشتی میں گھوٹا لگتا ہے اور یہاں پر گھوٹنا وہ کان ٹوٹ جاتی ہے لیکن ہم نے بدماش کو اور پہلوان کو مکس کر دیا یہ اس کے ایکٹ ہے کہ اے فلم دے چکام دے اے نیتے آئے درد درد پہلوان تو میں سمجھتا ہوں ایک ولی صفت انسان ہوتا ہے یہاں پر جو کھاڑا ہے اس کا عدو اترام یہ یہاں پر ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے یہاں پر جو خلیفہ ہوتے ہیں اکھاڑے کے جیسا ہی ہیں تو وہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا شرموہ یا ماں بیٹیوں کی عزت کا تحفظ محلے کا تحفظ پروسیوں یہ سارا جو ایک شریف آدمی کو یا ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے جو اس کی بیسک ٹریننگ ہے ایکچلی وہ اکھاڑے کی ٹریننگ ہے وہ بدماشتی ہوتے ہیں یہ تو معصوم لوگ ہوتے ہیں پچھا حظم صاحب یہ بتائیں کہ گجنامالے کے جو لوگ ہیں رہنے والے ان کا ایک مقصود انداز ہوتا ہے تو وہ تو بن کے ہمیں سنائیں کہ کیسے بولتے ہیں لاہوریوں کی ایک الگ سٹائل ہیں گجنامالے کا ایک الگ سٹائل ہیں لاہور کی بولچان میں اور یہاں گجنامالے کی بولچان میں زیادہ فرق نہیں ہے وہ تھے لوری یہ تھوڑے تیسرا پانشان بھی کھا لیتے ہیں سیگر بگر بھی پی لیتے ہیں تو یہ تھوڑے سے بھی سردائیوں بھی سارا سلسل تو ان کی شارپ ہیں وہ کیری گل پہ کرنا سونے مجھا خاص شہزادے بیکھنا تو آیا ساڑے کو جگر سی گل جڑی ہی ہی دا کارنایا صاف صدی کچھو کو رکھی رہا رہی آلا آج رہا کوئی گل کر رہتا ہے پڑا سو پے آئی گوگل گیتا سمید ہے گوگل گیتا ہے گوگل گیتا ہے گوگل گیتا ہے گوگل گیتا ہے میں نے کہنے انہوں نے بچ بہت لوڑ گوگل گیتے گل سونے تو یہ ان کا سٹائل ہے تو گجنامالے کا ہے گوگل گاشت پکا ہے گوگل گیتا ہے گوگل گیتا چلنا بھائی کتا ہونہوں فیصلہ باد کا بھی تو ہی سٹائل ہے بہت مشہور ہے بلکہ وہ بڑا بکھیوں نے زمین دا وہ دیکھاں سب رہن دے سمتے وہ بچینوں باز دے رہے میں کیا پینوں کی کر دی ہیں وہ بھی یہ گو ستی پانڈے تا ہونڈے ہی ہیں اور کی کرنے ہی ہیں بازہ دے رہنی ہاتھ بڑا کی ہے موسیقی 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 حسن صاحب پھر زندگی کا سفر شروع ہوا آپ نے فلموں میں کام کیا سٹیج پہ کام کیا تارک جوید صاحب آپ کے استاد بنے پھر پروفیشن کیسے بنا کام شروع کہاں سے ہوا پروفیشنلی تو پہلے درامے سے محول شروع ہو گیا موسیقی 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 تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ڈراما چکے دیکھا ہوا ہے اور اس وقت کوئی ایکٹر بھی نہیں ہے اور تم یہ رول کرو گے یہ والا کریکٹر اب میں نے تارک صاحب سے کہا میں نے کبھی بھی نہیں یہ کام سیری سے مجھے کیا پتا تارک جویز صاحب بہرحال بڑے ہی ایکسپیریئنس ہیں اور جہری کی آنکھ تھی اب ان کو جہری میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کیا آپ ہیرا تھے وہ اس لیے میں کلیر کر پتا لے لیکن وہ بڑے دانا آدمی تھے اس کام کو انہوں نے کہا تم کر لوگے تو میں بڑا کوشش میں نے کی لیکن انہوں نے کہا نہیں اب بہرحال اس وقت ہماری سینئر آرٹسٹ کوکب ڈار ان کے ساتھ ایک سین تھا وہ ہیرو کا اور وہ ہیروان سے تو مجھے بہرحال وہ جملے جاد کر رہے ہیں جملے جاد نہیں ہو رہے تو پھر یہ رہیلہ آگا جو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح آپ کو یاد نہیں ہوگا بس آپ یہ کہیں گی آپ ان کو یہ کہیں گی تو پھر کوکرڈار صاحبہ نے مجھے پھر وہ بتایا کہ بس ٹھیک ہے یہ کو لیا بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہوں گی آپ نے مجھے یہ کہنا تو اس طرح اچھا پھر بھی میں اب کھڑا بلکل اینٹری پہ کھڑا کر دیا انٹری پہ کھڑا کرنے کے بعد پھر میں اندر نہیں جا رہا تھا تو اندر وہ کوکف صاحب اب کیوں دے چکی یہ انتظار میں کہ بھی انٹری ہو نہیں تو تارک جویش صاحب نے مجھے پیسے سے دھکا دیا اچھا دھکا دیا تو وہ بلکل اوندے مو جا کے گرا سٹیج پہ اب ایک پینشرت پہنوی ہیرو کا کریکٹر ہو جاتے ہی وہ ہی ان کے قدموں میں تو اسی بات پہ لافٹر آ گیا ہے اچھا وہ لافٹر تو اس لیے آیا کہ شاید کوئی ایکٹ کا حصہ ہے میں بڑا کونشیس ہو گیا کہ وہ غلطی ہوئی چونکہ مجھے تو گرنر نہیں تھا بہرحال وہ جو توں کر کے میں نے وہ جو پہلے سے بات تہ تھی وہ میں نے بھول دی اور اس میں کچھ بیچ میں لافٹر بھی آیا یا کوئی کا کلاب بھی آئی جو پہلے سے سین بنا ہوا تو اس کے بعد میں باہر آیا تو پھر یہ ہوا کہ کسی نے مجھے پچاس رو پہ اچھا کسی نے مجھے سو رو پہ آیا وہ اس وقت مجھے اب یاد تو نہیں لیکن خاصے پیسے مجھے اس طرح آرٹسٹوں نے انعام کے طور پہ دیئے کیونکہ وہ سب دیکھ رہے تھے اور اس وقت تو بڑا سکرپٹ پہ لائن ٹو لائن ڈراما ہوا کرتا تھا اور بڑا ایک سلسلہ ہوتا تھا تو بہرحال اس حساب سے کہے کہ وہ پروفیشنلی تو پہلے دن سے جو بھی ایکٹر آتا ہے چاہے وہ کومیڈی کرنے کے لیے آئے یا ویلن بننے بنجے بعد میں آتا وہ ہیرو بننے آپ بھی ہیرو بننے آئے تھے اگر میں آپ کو صحیح بتاؤنا کہ مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ کیا بننوں گا ہیرو بننوں گا ویلن بننوں گا یا مجھے بس کچھ ایکٹر پسند تھے جس میں کومیڈین جو مجھے مناوظریب صاحب بہت پسند تھے اور باقی ہیرو ہمارے اس وقت ندیم صاحب تھے وحید مران صاحب اور جس طرح میں نے بتایا کہ حبیب صاحب اکمل خان صاحب یہ لالا صدیر صاحب تو بس مجھے نہیں پتا تھا میں نے کیا بننا ہے اور اس بات کا صحیح بتاؤنا مجھے آج تک نہیں پتا کہ میں نے بننا کیا ہے کیا بننے کیلئے آیا میری بڑی سادھی سی سلسلہ ہے کہ بس کام کر رہا ہوں اور بڑے صدق دل سے بڑی نیت کے ساتھ میں نے اس کام کو کیا اور شوق تو تھا ہی شوق کے ساتھ کیا اور اس میں کس حد تک وزیرائی ملتی ہے کس حد تک میری کامیابی ہے یہ مجھے نہیں پتا میں تو ایک سمپل سا بندہ ہوتا ہے نا ایک شیر پر میری ساری زندگی گزری ہے شیر پنجابید ہے اگر کہو ہوتے مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں لاوے ہوں مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا لاوے وہ مالک ہے میرا رب ہے یہ میری ہیڈک نہیں ہے میں بڑا سکھی کام کرتا ہوں نیت کے ساتھ بالکل فیر ہو کے اپنے محول کے ساتھ اپنے اردگرد کے ساتھ خود اپنے ساتھ تو آگے کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا حسن صاحب جو کامیڈی کرتے ہیں لوگ ان کے بہت سارے انداز ہیں جیسے ببو گرال صاحب تھے انہوں نے سر کے بال منوائے ہوتے تھے امانت چند صاحب ہیں وہ اپنے حسن کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں آپ تو ایک واقعی ہیرو کے طور پہ تھے تو آپ کو مشکل نہیں ہوئی کامیڈی کرنے میں لوگوں نے کہا رہی کہ تم تو ہیرو ہوں تم کیوں کامیڈی کرتے ہیں تو آپ نے آپ سے کس نے کہا کہ میں کامیڈی ہوں کامیڈی تو بہت اچھی کرتے ہیں اب یہ ہے کہ دیکھیں دو طرح کا سلسلہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بھائے بہت کامیڈی ہیں ٹھیک ہے جیسے آرٹسٹوں میں کچھ ورسٹائل ہیں کچھ ٹائپ ایکٹر ہے ایک طرح کی لیکن اس میں کوئی بھی اچھی یا بری بات یہ اس لئے سب اچھی باتیں ہیں کہ کوئی ٹائپ ایکٹر ہے تو وہ قوالٹی ہے ٹھیک ہے وہ اسی کے ساتھ کام کرتا ہے ہمارے پاکستان میں پروسی ممالک میں دنیا میں تو کچھ لوگ ورسٹائل ہوتے ہیں جو ورسٹائل آرٹسٹ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی پہچان بنانے کے لئے بہت بھکت لگتا ہے ہمیشہ سٹائل ہٹ ہوتا ہے تو اسی طرح کومیڈین یا بائبورن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پوشکل کیا ہے کومیڈی یا کریکٹر ہم اسے یہ پوشے اس میں آسان کیا ہے تو میں کہوں گا کچھ بھی نہیں کچھ بھی آسان نہیں ہے اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہاں یہ دیکھیں نا کہ ایسا کام ہے آسان اس لئے نہیں ہے کہ اس کو پیک پہ آج تک جس نے بھی بہت بھی بڑا رول کیا تو اس نے کہا کوئی کسک رہ گئی میں اسے کر لیتا میں اسے کر لیتا اور بہت سارے ایسے آرٹسٹ بھی ہوئے کہ جو اس کریکٹر میں ایسا پھنسے کہ وہ ساری زندگی اس میں سے نکل ہی نہیں سکے یعنی کہ اس کو کرنے جانے والا خود کو کھو بیٹھتا لیکن یہ کام ہاتھ میں نہیں آتا تو آسان اس لئے کہ بس سب کر رہے ہیں تو آسان کام ہے جیسے میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں بس اچھا آپ کا اصل نام گیا ہے نہیں تو کیا حسن مراج میرا کوئی برینڈ نیم ہے میں تو یہ ہی پتا ہے ویسے کوئی نام ہوگا شو بیز میں سے پہلے یہ ایکشلی شو بیز کا میرا نام ہے حسن مراج ہو کے مرے اسطار تارک جاویز صاحب نے یہ نام رکھا تھا تو ویسے میرا نام ہے رانا محمد نسار اچھا رانے ہیں امراج پوت ہے بھائی جرنم تو جن پوت ہے پہلا معافضہ کتنا ملا ایتانا دستیات ہے اوہ دو میرا ساڑے کے ساتھ سو پییا ہو گیا ایک انٹری جتے گوتین انٹری ہمیں کیتی ہیں پہلا معافضہ پھر ڈرامو میں اس وقت میں تین ہزار پہلی پیمٹ مجھے ملی پھر تھا یہ ہوتے ہوئے چھ ہزار ہوئی پھر سات ہزار پھر ان دنوں بھلے وقت میں پھر پندرہ ہزار یعنی کہ دس اور پندرہ کے بیچ میں جو اپنے ہوتے تھے جسے بہت ہی نزدیک تو پھر وہ دس ہزار پی ہے بارہ ہزار پی ہے جو گرنا پندرہ ہزار موسیقی حسن مراد صاحب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بس آج کل اکنی جی چینل پہ میں ایک پروگرام کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ پروڈیکشن ہاؤس بنایا ہے حسن مراد پروڈیکشن ہاؤس اور اس میں ہم سوشل میڈیا کا کام کر رہے دیجیٹل اور اس میں چینلز ہیں ایک حسن مراد چینل ہے جو میں نے سکٹ بیس پہ شروع کیا ہوا یوٹیوب پہ تو اللہ رکھا صاحب تو بڑا ہساتے ہیں لوگوں کو آپ بھی ہستے ہیں دن رات مجھے ڈراتا نہیں ہساتا ہے یہ چکہ کوئی معمولی ایٹم نہیں ہے فضول ایٹم یہ تو ہمارے ملک کا سرمایا ہے ایک اللہ ہی کالا نہیں گا کالا ہونا کوئی بری گل لیکن سڑیا کالا ہونا ایک پرابلم ہے یہ پانچ ست پرانے اچھا ہاں جی کوئی کارچ رہنے کمیزیں لے کمیزیں لے کارچ سا رہنے کارچ سا رہنے کارچ سا رہنے کارچ سا رہنے سا رہنے میں نے کہا اچھا کوئی اچھا پانچ سا رہنے کارچ سا رہنے کارچ سا رہنے کارچ سا رہنے کرتے سا سا رہنے سار ساتھیں گانا بنے ہیں نی تادے تو گانا نہیں بنے ہیں بلکہ تادے کو دوبے لیا 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 گناہ گانا لیا گیا ہے ساتھیں گانا بنے کالا سیا کالا نکالا سیا کالا میرا کالا ہوئے دل دہار دگوریانو دگنکنا دل دا دگنا ترکڑ دا ترکڑ دا دگوریانو پاراں کرور شکریں میری بھی سنیں گی اجائے رکھا صاحب کا یہ کمال ہے کمال ہے رکھا صاحب کیسے سنیں گے سنیں گے کیونی سنیں گے سنیں گے سنیں گے سنیں گے نال میوزیک سنیں گے موسیقا موسیقا چانگ موسیقی 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 حسن صاحب یہ تصویریں کس کی ہیں؟ ہا یہ میری تصویریں ہیں آپس آرٹیسٹوں کے ساتھ ہیں یہ کون آرٹیسٹ ہے؟ اس کو آپ نے نہیں پیچھانا دکھیئے کہ یہ کسی بسٹاپ پہ ان سے ملاقات ہوئی ہو کبھی کسی ریسٹرانٹ میں یا کبھی اس طرح کا چہرہ تو کہیں نہیں دیکھا نہیں تو آپ آج صبح گاڑی کے ساتھ کس کے ساتھ گھوم رہے تھے نہیں غالبا یہ تو نہیں تھی آپ تھے کھاڑے میں جو لگوٹ پہن کر یہ وہ ہیں آپ ہیں یہ میں نے ایک پروگرام تھا ہمارا چلتا تھا خبرناک تو اس میں میں نے جانم کا کردار کیا تھا اور بلکل آپ لڑکی ہی لگ رہے ہیں بس یہ تو میک اپ مین کا کمال ہے لیکن یہ عورت کا رول تھا اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ بلکل عورت کی طرح ہی اس رول کو پرفارم کیا جائے اب کتنا میں کامیاب ہوا ہے یہ تو دیکھنے والے ہی جانتے ہیں بہر میں نے کوشش کی باقی یہ افتخار تھاکر صاحب ہے یہ آغا صاحب ہیں یہ ہے میری جان صدار کمال صاحب اچھا یہ بتائیں کہ ہیں باقی سب فنکار ہیں اور ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی تصویر ہے میاں محمد نماز شریف صاحب کے ساتھ ایسے ہاتھ میں ہاتھ ہیں جیسے بہت دوستی ہے آپ کی میاں صاحب میرے لف ہے چونکہ میرا ان سے میں سیاسی آدمی نہیں ہوں سیاسی سے میرا کوئی لیندین نہیں ہے انہیں کوئی پارٹی بازی ایسی ہے لیکن ان سے یہ ایک ایسی شخصیت ہے ایک تو رامگلی کے حوالے سے میں بی ویقرہ دہنے والا ہوں تو ان کو میں دیکھا کرتا تھا جب میں کالیج جایا کرتا تھا تو راستے میں جے تو میں انہیں دیسی انگریز کہتا تھا دور دور سے گورا چٹا سے ایک سورکس آدمی وائٹ کلر کی چلوارک میز اور اپنی شاوپ شاوپ پہ ادھر دالگران چوک کے اس طرف میں تقریباً ڈیلی شام کو دوسرے دن دیکھتا تھا تو میں دوسرے سے کہتا تھا دیسی انگریز دیسی انگریز و خاما وہ بیکھو بیٹھا ہے تو بس اس لیے پھر یہ آہستہ سیاست میں آئے اور یہ سارا سلسلہ میں پہلے سے ہوں گے لیکن مجھے یہ بڑے اچھے لگتا ہے پھر میری ملاقات ان سے ہوئی اور ملاقات رہتی ہے اور بہت پیار کرتے ہیں موسیقی شیخ صاحب یہ الحمدللہ میں دو بیٹے ہیں ویچھے تو میں دے پانچ بچے ہیں ماشا اللہ تین بیٹیاں اور وہ تینوں اپنی پڑھائی کے بعد سوشراحل اپنے شاہدی ہوگئی ماشا اللہ تو یہ دو بیٹے ہیں میرے یہ بھی پڑھ رہے ہیں یہ بڑے بیٹے ہیں شبیول حسن رزا ان کا نام ہے اور یہ بزنس ایڈمنیسٹریشن کر دے ہیں ٹھیک ہے انیورسٹری سے اور یہ شاہ زیب علی ہیں یہ رزا سے دو سر چھوٹے ہیں اور یہ محص کام کر دے ہیں یہ جو پرڈکشن ہاؤ ساپ نے یہ علی صاحب ہی چلا دے ہیں وہ پرڈکشن ہاؤ ساپ تو رزا صاحب بتائیں پھر بابا آپ کے تو بڑے اچھے آرٹس ہیں تو گھر میں کیسے ہوتے ہیں گھر میں جیسے بڑے کہتے ہیں گھر کی مرکی دال برابر ہوتی تھوڑی سی تو گھر میں تو ایزا والد ہی ہوتے ہیں گھر میں ایکٹنگ اور یہ کیونکہ خاندانی یہ پیشہ نہیں ہے ہمارا کسی کا بھی نہ ہی اببو کا نہ ہی بھائی کا تو گھر میں جس طرح نارمل گھر والے ماباپ ہوتے ہیں اسی طرح ہی ہمارے گھر میں محول ہے بلکہ بہت زیادہ اچھا محول ہے بچپن سے ہی پڑھائی کی طرف ریسرچ کی طرف اور اپنی ذہنی قوت کو بڑھانے کی طرف اببو نے ہمیں دھیان دیا ہے کوئی آرٹسٹ والا میں دیکھتا ہوں لوگوں کے گھروں میں اسنا کا محول ہوتا ہے بٹھ ہمارے گھر میں نہیں ہے بہت اچھا محول ہے ہماری ماشاءاللہ بڑی تینوں سسٹرز بھی گریجویٹ ہیں سب سے بڑی سسٹر ماسٹرز ہے ابھی تھرڈ سسٹر بھی جو باہر ہیں وہ بھی ماسٹرز کر رہی ہیں پڑھائی کی طرف بہت دھیان ہے شعور کی طرف بہت دھیان ہے دین کی طرف بہت دھیان ہے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ چلنہ جی لیسا آپ بتائیں آپ تو دیجٹل میڈیا ہاؤس جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو کیسا جارہ کام جی شکرہ لگا بس لگے ہیں دلہ کام سلو ہے لیکن انشاءاللہ امید تو یہی ہے دلہ کام کر رہے ہیں جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں یکی ایکسپینینس من کا کافی ہے ماشاءاللہ اس فیلڈ میں تو بس جیسے وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں آشان چلنہ آشان صاحب بیٹے ماشاءاللہ آپ کے پڑے اور بچیوں کی شادیاں کر دی ہیں آپ نے تو فلمیں کتنی کی ہیں بیٹے گنتے میں تو کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن راؤنڈ بارٹ ہنڈرٹ یا سنچری ہو چکی ہوگی اچھا تو اس میں ابتدائی دور میں تو ایز ای رو تین چار فلمیں کی جس میں سے دو فلمیں بہت اچھی گئی پہلی فلم میں گئی وہ تھی کیامت سے کیامت تک پھر زہری لے ریما جی کے ساتھ پھر کانسلر تھی اس میں شایدہ منی کے ساتھ بھی رو تھا میں تو باقی کریکٹرز سلطان غی صاحب کے ساتھ پھر ویلنز کے کریکٹر بھی کیے تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور مختلف کریکٹرز کیے پھر اس کے بعد جب بلکل کہہ لی جیے کہ ایک باری ہوتی ہے نا پلیئر کی تو جب وہ ٹکتا ہے تھوڑا سا کریز پہ تو پھر اچھا سکور بھی کرتا ہے تو لیکن ہماری بطکسمتی یہ رہی کہ اس وقت بڑا فلم ڈیسٹری گاؤن فال آ گیا رہی صاحب کی ڈیت کے بعد آہستہ آہستہ بلکل ختم ہو گیا سلسلہ اب تو آپ کے سامنے نہیں ہیں حالات لیکن انشاءاللہ تاللہ سوائب کر رہی ہے ہماری فلم ڈیسٹری کراچی سے کر رہی ہے یہاں لاہور میں بھی ہمارے سینئرز ہیں ڈیریکٹرز وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تاللہ یہ پروڈیکشن ہوس جو ہے تو ہم لوگ بھی ایک فلم پلان کر رہے ہیں تو جسے انشاءاللہ تاللہ میں ڈیریکٹ کروں گا اور سردار کمال صاحب اسے لکھ رہے ہیں فلم کو تو کوششش ہم بھی کریں گے تاکہ فلم کے سروائیول کے لیے کچھ جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے وہ از ایڈیریکٹر میں نے اس لیے کیا کہ یہ نہیں کہ یہ فلم از ایڈیریکٹر پہلے بھی دو سیریل میرے اونیر ہو چکے ہیں اور کچھ ایکسپیرینس ہے اور میرا شوق بھی ہے لیکن وہ ریگولر اس لیے میں نے کیا کہ ایکٹنگ والا تھا میرے پاس یہ اداکاری کا جو پروفیشن ہے اور ڈیریکشن تو میں نے اس سے ہی پریکر کیا مجھ 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 جا سے زمیداریہ بہت تھی اور ہیں بھی اب ماشاءاللہ بچے خیر اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں تو پیسوں کی تو زورت رہتی ہے ان کی پڑھائیاں اور یہ سالا سلسلہ بچیوں کا پڑھائیاں سب اور شادی ہیں تو اس میں پیسے زیادہ آتے تھے ایکٹنگ میں تو اس لیے میں نے بچوں کے لیے اپنے اس شعب کو دبا کے رکھا اب جیسے جیسے زمیداریہ اللہ پاک نے کیا وہ نب رہی ہیں تو اب انشاءاللہ وہ کام بھی میں جو اندر ہے وہ بھی امانت ہے میری قوم کی تو میں انشاءاللہ اس میں بے جتنا ہو سے پارٹسپیٹ کروں موسیقی